اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحمان اور رحیم ہے کچھ ویورس نے ڈھیڑ سارے سوالات پوچھے ہیں کہ کس گاڑی میں کون سا ای سی ایم لگتا ہے یا کون سا ای سی ایم کس کس گاڑی میں سپورٹ کرتا ہے لگ جاتا ہے ایک سوال تو یہ ہے کیسے پہچانے کہ ای سی ایم ایمو والا ہے یا بیدارڈ ایمو والا ہے دوسرا سوال یہ ہے پارٹ نمبر کیا ہے ایسی ایم کا گاڑی کا سیریل نمبر کیا ہے گاڑی سے مراد جسے ماروتی کا ہے ہنڈی کا ہے مہندرہ ہیں ان کا سیریل نمبر کیا ہے تو کوئی ہاتھ میں اسی ایم آتا ہے تو ہم کیسے جانے یہ کس گاڑی کا ہے اس طرح کے ڈھیڑ سارے سوالات ہیں جن پر آج کوشش کی جائے گی روشنی ڈالنے کی تاکہ آپ کی نولیز میں اضافہ ہو سکے تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ماروتی سجو کی اور انشاءاللہ اس کے بعد کسی دوسری ٹاپک میں ہنڈی وغیرہ لیں گے اور اسی طریقے سے ایک آہ دن مہندرہ کو بھی لیں گے انشاءاللہ تو آج ہم ماروتی سے شروع کرتے ہیں اس میں کون کون سے ایسی ایم یوز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آج ہمارے سامنے ایک ایسی ایم ہے وہ ہے ایرو تھری ایرو تھری ایسی ایم ایرو تھری ایسی ایم اب تو اس ایسی ایم میں ایرو تھری لکھا ہے یہ ایرو تھری ایمٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیڈاٹ ایمو ہے یہ بیڈاٹ ایمو ہے اگر یہ ایمو والا ہوتا تو یہاں پر تھری جو تھری لکھا ہے تھری کے آگے آئی ایم بی لکھا ہوتا تو اس سے ہم ایمو والا کہتے ہیں دیکھنے میں واقعی دونوں سیم ہوتے یہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آئی ایم بھی نہیں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمو والا نہیں ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ایک ایٹ پن کی ایک ایسی ہوتی یہ نائن تھری سی فیپٹی سکس یا پھر نائن تھری سی فورٹی سکس ای ایسی اس میں لگی بھی نہیں ہوگی اور جو ایمو والا ہوگا اس میں ایسی لگی ہوگی اچھا اب اس ایسی ایم کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے جو ایرو تھری ہے ہے نون ایمو ہے تو اس کا یوز ہمارے الٹو میں ہو جائے گا ایرو تھری اس کا یوز بیگ نور میں ہوگا ٹھیک ہے فور سلنٹر بگرہ گاڑی بیگ نور میں نون ایمو اسی طرح سے جپسی بگرہ آتی ہے اس میں اس کا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہوا بیڈوڑ ایمو ہے تو اس کا یوز اس جگہ ہوتا ہے اچھا دوسری بات اس کا جو نمبر لکھا ہے ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل ڈبل تھری ڈی نائن ٹو زیرو اس میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے ماروٹی کے اسی ایم آتے ہیں تو ان کی جو سریج ہے جو ان کے سریج ہے وہ ڈبل تھری سے سٹارٹ ہوگی ہے اگر کوئی ہمارے پاس اسی ایم آتا ہے شروع میں اس کے جیسے ڈبل تھری لکھا ہوا ہے نائن ٹو زیرو تو ہمیں پہلے تو یہ ہی آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو ای سی ایم ہے وہ ہمارا ماروٹی سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے ایسو جوکی سے تعلق رکھتا ہے یہ ہمارا ایسی ایم ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا یہ ہارڈ ویر کا نمبر ہو جاتا ہے تو یہ دینسو میں پائے جاتے ہیں دینسو بیڈوڑ ایمو ایسی ایم ہے یہ واقعی تو وہی کپلر ہیں اور یہ دونوں سینی ایسی ایم ہے یہ بیڈوڑ ایمو والے ایسی ایم اب میں تھوڑا سا یہ دکھا دوں آہ کیمپیٹر میں میرے ایک ایسی ایم پڑا ہوا ہے تو میں دکھا دوں کہ جو ایمو والا ہوتا ہے تو وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے جسے ایمو والا جو ایسی ایم ہوگا اس پر لکھاؤ ایرو 3 آئی ایم بی آئی ایم بی دیکھنے میں دونوں سم ہوتے ہیں بس یہ ورڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجی کہ یہ ہمارا جو اسیم ہے وہ ایمو والا ہے اب وہ اسی طریقے سے ہمارا جو سیم اسیم ہوگا دیکھنے میں بلکل یہ سیم ہوگا بس اس میں آئی ایم بی یہاں پر بڑھا ہوگا تو وہ ایمو کہہ لے گا یعنی بد ایمو ماروٹی یورو تھری ڈینسو وید ایمو اور اس کا یوز بھی جو ہے وہ آپ کے ماروٹی 800 ہو گیا آپ کی الٹو ہو گیا جو آئی ڈی پیسٹ 65 بالی آتے ہیں بیک ان اور ہو گیا تو اس میں یوز کیا جاتا ہے ان دونوں مارٹل کا اس کے بعد ہم سویفٹ کا لیتے ہیں پیٹرول جو سویفٹ پیٹرول آتا ہے ہمارا اینڈ ٹو اینڈ ٹو سویفٹ پیٹرول اس کو پر جیسے یہ لکھا ہوا ہے اینڈ ٹو اینڈ ٹو تو یہ اینڈ ٹو کی جگہ پر اینڈ ٹو کی جگہ پر ہمارا ہو سکتا ہے پی ایف بھی ہو سکتا ہے لکھا ہوا اس کی جگہ پر پی سی بھی ہو سکتا ہے لکھا ہوا پی سی ٹھیک ہے اس کی جگہ پر پی اے بھی ہو سکتا ہے اے ون بھی ہو سکتا ہے تو یہ سارے جو نمبر ہے جو اینٹو ہے تو یہ سب ہمارا سویفٹ پٹرول ہوتا ہے اور اس کے اندر جو اگر ہمارا سی پیو ہوتا ہے جو سی پیو ہے وہ سترہ باسٹ سترہ باسٹ کا سی پیو اس میں ہوتے ہیں ہمارے یہ جتنے بھی نمبر بتایا ہے ہم نے اے ون ہو چائن ڈو ہو پی اے ہو پی ایف ہو پی سی ہو تو اس کے اندر جتنا بھی ہے سترہ باسٹ کا ہی سی پیو ہمارا ملتا ہے ہے تو یہ سترہ باسٹ کا ہی سی پیو اس میں ملے گا تو یہ چیز اگر ہم ذہن اشین کر لیں یاد کر لیں تو وہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ کون سا اس کے اندر سی پیو ہوگا ٹک ہے تو اس کی کون سی بوٹ پن ہے کون سی ساری پن پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے ہم کو اگر نمبر ہم یاد کر لیں اس کی جانکاری رہی ہے اچھا اب اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ سویفٹ میں پیٹرال سویفٹ ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ اور یہ بد ایمو ہوتے ہیں بد ایمو ٹک ہے سپورٹٹ ہوتے ہیں اس کو اچھا اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہے ڈبل تری نائن ٹو زیرو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا ماروٹی کا پروڈکٹ ہے ماروٹی کا پروڈکٹ ہے تو یہاں سے تو ہمیں یہ اندازہ سیدھے سیدھے لگ جاتا ہے یہ ہے اوکے اس پہ لکھا ہے جے ٹوینٹی جے ٹوینٹی جے ٹوینٹی جے ٹوینٹی ہو گیا جی اب یہ والا جو ہے آپ کا اس کی بنانے والی جو کمپنی ہوتی ہے اس کی جو کمپنی ہے مارلے میکنیٹ میکنیٹ مارلے اس کی کمپنی تو اس سی پیو کا اس اسی ایپ کا use کہاں کہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے کون کون سے مارل آتے ہیں اس کا مارل آتا ہے جے ڈبل ڈیرو جے ٹین جے ٹوینٹی ایل پی سیمٹی فور ایٹ تھری کے پی ٹو یا فر ایٹ تھری کے پی تھری ٹیک ہے یہ دیکھنے میں سیم ہوتا ہے بس یہ والے نمبر چینج ہو جاتے ہیں اس کے جے ٹوینٹی ہے یا جے ٹین ہے جے ڈبل ڈیرو ہے یا سیمٹی فور ہے ایٹ تھری ہے ٹیک ہے ہوں ہے ٹیک ہے یہ نمبر اس کے چینج جاتے ہیں اس کا استعمال اب کہاں کہاں اس کا استعمال امتحوتہ ہوتا ہے رائطیس میں ہوتا ہے اس demanded اس کا استعمال ہی ٹھیکا میں ہے ہے اس کے علاوہ صرف کی علاوہ اس کو لیکھٹا انڈی کا آگادہ لیکن دونوں کا ہونکہ، سوفٹ وئر الگ ہوگا، ہاڈ ویڈ 90 – 95% سیم رہتا ہے، کسی کی ایک ایک فلیش والی نہیں ہوتی، کسی میں ہوتی ہے، لیکن سوفٹ وئر چینج ہے، اسیسیسے میں ہے تو اس کا سوفٹ وئر الگ ہوگا، اے ٹھیک ہے، آپ کا ایرٹğہ میں ہے تو اس کا سوفٹ وئر الگ ہوگا، لیکن ہارڈوئر لگ بگ 95-90% سے ہم ہوتا ہے کسی میں فلیش آئیسی ہٹا بھی ہوتی ہے کچھ ریجسٹنس ہٹے بھی ہوتی ہیں کچھ اگاد آئیسی ہٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب چینج کرتے ہیں تو پرانے والا کو رکھ کے اور اسے رکھ کے پرانے جیسا بنا لیتے ہیں اس کے اسی کو ہٹا دیا یا کچھ ریجسٹنس کو ہٹا دیا اور پھر اس کا صاف فیر اس میں ڈال دیا اور پھر اس طریقے سے ہم اسے چلا لیتے ہیں تو یہ کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے ہمارا ہے ٹھیک ہے دیکھنے میں الگ وقت سب ہی سیم ہی رہتے ہیں لیکن سوفٹ شرس کا سب الگ الگ رہتا ہے جی اکارڈنگ ٹو وکلس کے سافت سے ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو وکلس ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو وکلس ہوتا ہے اکارڈنگ ڈکڈ ایک ہے ہی ہاڈی ویڑ سیم ایسا نہیں کہ Swift کا جو ہے برج میں لگا دو اینڈی کا ویسٹا میں لگا دو یا انڈی کا ویسٹا کا اس میں لگا دو وہ لگانے سے پہلے اس کا سارٹ پیر کو چینج کرنا ہوگا اس کے بعد ہی لگائیں گے ہائٹ 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 بھی میچ کرنا ہوگا اندر کا کھول کر کسی کی ریزسٹنس ہٹا نہیں پڑ سکتی کوئی چھوٹی آئیسی ہٹا نہیں پڑ سکتی فلیش ہٹا نہیں پڑ سکتی آئیسی اس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے کیس لیچ کی آتے ہیں ہمارے کیس لیچ میں بھی دو طرح سا آتے ہیں جو ماروتی کے سلیچ بد ای پی روم ہے اور ایک بد ای پی روم آتا ہے اب کیس لیچ والے الٹو ایٹ ہنڈرٹ ہو گیا الٹو کے ٹین ہو گیا بد ای پی روم بالے آتا ہے اومنی بد ماروتی اومنی ہو گیا ماروتی ایکو ہو گیا ان تمام جگہ پر جو ای پی روم بالے آتا ہے اسے یوز کر لیا جاتا ہے اسی طریقے سے بد اوٹ کیس لیچ میں نون ای پی روم بالا بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں طریقے سے آتے ہیں تو ان چھوٹ چھوٹی باتوں کا ہمیں خیال لگنا ہوتا ہے کہ کہاں پر کون سا لگنا ہے کس میں ای پی روم ہے کس کا پارٹ نمبر کیا ہے ٹھیک ہے ان سب کو یاد کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آتا ہے اس میں یہ یہ ہے یہ سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہی ہے کہ آپ یہ بلکل ذہنشین کر لیں کہ یہ جو ڈبل تھری ہے ڈبل تھری نائن ٹو ہے یہ ماروٹی ماروٹی سجوکی ماروٹی جو ہے اس کا نمبر ہوتا ہے اسی طرح سے ہنڈے ہی میں تالیس ہے ٹویٹا کا لگ ہے ٹھیک ہے سب کیا لگے لگ ہوتے ہیں ہاتھ میں آتی ہے سب سے پہلے تو یہ پہچان چاہیے آپ کو کم سے کم کہ ہاتھ میں دیکھتا ہے یہ سریش کیا ہے 33 ڈبل تھری نائن ٹو زیرو یعنی کہ یہ ہمارا ماروٹی ہو گیا جی ٹھیک ہے پھر آئین ٹو ہے یہ دوسری پکڑ ہونا چاہیے جیسے اینڈ ٹو ہے اے اے بان ہو گیا پی اے ہو گیا پی سی ہو گیا پی اے ہو گیا تو اس سے پتہ فران لگ جائے گا جہاں ہمارا سویفٹ کا ہے سویفٹ کا سفورٹڈ ہے کیونکہ اس طرح کے کئی کئی دیکھنے میں سیم آتے ہیں سیم ٹھیک ہے اور الگ الگ گاڑی کے ہوتے ہیں وہ بلکپلر بھی لگ بگ سیم ہوتا ہے الگ الگ گاڑی کے ہوتے ہیں یہ الگ الگ جگہ یوز ہوتے ہیں وہ تو ان کا سی پیو بھی الگ الگ ہوتا ہے جیسے اس میں ان ٹو ہے اس ہر جگہ اس میں جتنے موڈل بتا ہے تو سترہ باسٹ کا ملے گا ٹھیک ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ سویفٹ میں مرا سترہ باسٹ کا ہی ہے ٹھیک ہے سترہ باسٹ ہی ہوتا ہے سویفٹ میں مابوتی والے میں ان ٹو بگرہ میں بس یہی ہے اس میں کہہیں کچھ میں جو ہے فلیش آئیس ہٹ جاتی ہے کسی میں لگے ہوئی ہوتی ہے واقعی سب کس آفٹیر آلگ الگ ہے ٹھیک ہے اور جو پرانے موڈل آتے ہیں آپ کو ڈینس ہوگا رہا ہے تو اس میں جائے گا یہاں پر آئی ایم بی بڑھا ہوگا آئی ایم بی اس کا مطلب ہو جائے گا وہ ایم مو سپورٹیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک آئیسی لگی ہوگی 936 936 56 یا پھر 93 C46 بگر آئیسی ہوگی تو یہ یہ ہے انشاءاللہ تعالی آگے چل کے اور بتائیں گے آج کا ٹوپک ہی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ